اب کچھ بات کر لیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے میار تعلیم بہتری کے جانب گامزن ہے اور اس کا مو بولتا ثبوت ہے نئی جارے ہونے والی یونیورسٹیز کی عالمی رینکنگ جس میں پاکستان کی قدیم ترین اور سب سے بڑی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی نے شاندار کامیابی حاصل کی ہے تیرہ شباجات پہلی مرتبہ عالمی رینکنگ میں شامل کیے گئے ہیں پنجاب یونیورسٹی نے صرف دو سالوں میں گیارہ فیصد بہتر پوزیشن حاصل کی ہے سال دوہزار انیس میں عالمی رینکنگ میں پنجاب یونیورسٹی کا شمار اٹھتر اشاریہ پانچ فیصد یونیورسٹیز میں ہوتا تھا جبکہ دوہزار اکیس کے اگر بات کی جائے تو اس میں رینکنگ کے مطابق پنجاب یونیورسٹی کا شمار سرسٹھ اشاریہ پانچ فیصد بہترین یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے کیو ایس رینکنگ کیا ہوتی ہے کیسے کی جاتی ہے اور اسے پنجاب یونیورسٹی کو کیا فائدہ ہوگا اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود ہے چیئرمین ہے رینکنگ کمیٹی پنجاب یونیورسٹی کے سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگلہور میں کیسے ہیں آپ جی بہت شکریہ کم ہے بلکل ٹھیک ہو سر سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ کیو ایس رینکنگ میں پنجاب یونیورسٹی نے شاندار کامیابی حاصل کیا یہ کیو ایس رینکنگ ایکچلی ہوتی کیا ہے اور اس کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہوتا ہے یہ کیو ایس رینکنگ دنیا کے اندر بہت ساری رینکنگ سرسیز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو ویل نون ہے وہ کیو ایس ہے اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ دنیا میں جس کو جانا جاتا ہے مانا جاتا ہے وہ کیو ایس رینکنگ ٹھیک ہے انٹرنیشنل ایجنسی ہے دنیا کے تقریباً سارے ملکوں سے یونیورسٹیز کو رینک کرتی ہیں ان کا کریٹیریا میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جیسے ریسرچ ہے نمبر ون پہ یونیورسٹیز کے ریپیوٹ کے سرویز کراتے ہیں یہ دنیا بھر سے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے نمبر اف سٹوڈنٹس کیا ہیں نمبر اف ٹیچرز کیا ہیں سٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے پی ایچ ڈی ٹیچرز کی تعداد کتنی ہے انٹرنیشنل ایکسچینج اف سٹوڈنٹس اور ٹیچرز کیا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو ان کے ان کے مطلع دو جی میں شامل ہے ٹھیک ہے ہم نے سر دیکھا کہ دوہزار انیس کے اگر بات کی جائے تو اس میں تین شعباجات جو تھے وہ کیو ایس رینکنگ میں آئے تھے لیکن اڑھائی سال بعد کیارہ تیرہ بلکہ تیرہ شعباجات اس میں رینکنگ میں آ گیا ہے کس طرح آپ لوگوں نے یہ ممکن بنایا کتنی محنت درکار تھی اس کے لیے اس میں یہ ہے کہ دیکھیں رینکنگ جو ہوتی ہے وہ تو ایک طرح سے مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ایک اظہار ہوتا ہے اصل جو تبدیلی ہے وہ تو گراؤنڈ لیول پہ آتی ہے آپ اگر اپنے معاملات کے اندر بہتری لائیں اپنے معاملات کے اندر میرٹ لائیں اپنے ریسرچ پرڈکشن کو بہتر کریں پرڈکٹیوٹی کو امپروو کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایمج اچھا جاتا ہے آپ کی پبلکیشنز کا ڈیٹا کیو ایس والے وہ کیو ایس والے پبلکیشن کا ڈیٹا ہم سے نہیں مانگتے وہ ایک انٹرنیشنل دوسری ایجنسی اس سے لیتے ہیں تو اگر ہمارے ٹیچرز کی انٹرنیشنل پبلکیشنز ہوں گی تو آپ کا نام آٹومیٹکلی اوپر جائے گا تو مجھے بتائیے ابھی جو رینکنگ ہے اس میں شعبہ پیٹرولیوم انجنرنگ کی رینکنگ سب سے زیادہ بہتر آئی ہے یہ شعبہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے اور اس شعبے میں داخلہ لینے کے لیے طلبہ کا کتنا روجہان ہے جی میں بتاتا ہوں کہ کیو ایس رینکنگ جو ہے سبجیکٹ رینکنگ ابھی ریلیز ہوئی ہے دو دن پہلے انہوں نے ففٹی ون سبجیکٹ ایریاز دنیا کے کور کرنے ہوتے ہیں اس میں پیٹرولیوم انجنرنگ کا علیدہ شعبہ ہے اب یہ سبجیکٹ رینکنگ کے حساب سے کیو ایس کے پاس تو علیدہ شعبہ ہے ہمارے ہاں یہ شعبہ کیمیکل انجنرنگ ہے یعنی کیمیکل انجنرنگ کے ڈگری کے اندر ہم پیٹرولیوم انجنرنگ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہماری یونسٹی میں پیٹرولیوم کی علیدہ ڈگری نے دی جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو انجنرنگ کی فیکلٹی ہے اس نے دو سبجیکٹ میں رینک کیا ہے ٹھیک ہے کیمیکل کے نام سے الگ بھی ہے اس میں بھی پیٹرولیوم میں اس میں بھی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایف ایسی ایف ایسی چاہیے اچھا جی اگر طالب علم نے میتمیٹکس کے ساتھ ایف ایسی کی ہو تو وہ کیمیکل انجنرنگ میں دہلہ لے سکتا ہے اور آگے جا کے سپیشلیزیشن کر سکتا ہے پیٹرولیوم اور طلبہ کا کتنا رجحان ہے اس کی طرف کتنا انٹرسٹ ہے جی طلبہ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے یہ انجنرنگ کی ڈگری ہے اور آپ یوں سمجھ دیجئے کہ ایف ایسی کی بیسیس پر جو سب سے زیادہ میرٹ ہوتا ہے پیچھے ہیں تو وہ اسی سبجیکٹ کا ہوتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی نوورسٹی کا جو سربائیں ہوتا ہے وہ ریسرچ ہوتی ہے ان کی لیکن ہمارے یہاں پہ عمومن پاکستانی نوورسٹیز میں ریسرچ اگر دیکھا جائے تو باقی ممالک میں ہم پیچھے ہیں ان سے تو ہمارا جو ریسرچ کلچر ہے اس عالمی میار کیوں ہے ہمارا اتنا کم کیوں ہے میرا خیال ہے اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ ریسورسز کی کبھی ہے اچھا یعنی ریسرچ کے لیے خاص طور پر سائنسز میں ریسرچ کے لیے وسائل چاہیے ہمارے ہاں بہت اچھی لیپس نہیں ہے بہت اچھا فنڈس نہیں ہے تو ہمارے یہاں اگر یہ چیزیں پروائیڈ کر دی جائیں تو ہمارے لوگ کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہیں ہمارے پاکستانی لوگ میں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ میں نے دنیا بھر میں دیکھا ہے کہ صلاحیت کے اعتبار سے کم نہیں ہے بس یہ ہے کہ ان کو وسائل اگر دی جائیں ایک اچھا سسٹم بنا کے دیا جائے تو یہ لوگ کسی بھی ملک کے لوگوں سے اچھا پروائیڈ کر سکتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے لیکن شاید یہ ہے کہ وسائل کی کمی ہے سہولیات کی کمی ہے پلیٹ فارم کی کمی ہے تو اپنے طور پر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اپنے طور پر ہماری ترجیحات ہیں اب جیسے ہماری حکومتیں ہیں ہمارے صاحبان اقتدار ہیں اگر وہ یہ تیگ کریں کہ پاکستان نے آگے جانا ہے یعنی میں یہاں پر ایک مثال دوں گا کہ اگر پاکستانیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایٹمی ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے ہم نے دنیا کے بہت سارے موالک کو پیچھے چھوڑ دیا بلکل ایسے یہ بہت بڑی مثال ہے پاکستانیوں کے آگے جانے کی کہ اگر پاکستانی کسی ایک فیلڈ میں آگے جا سکتے ہیں تو باقیوں پر اگر توجہ دی جائے تو باقیوں میں بھی آگے جا سکتے ہیں تو یہ کیا حکومتی سطح پر لیکھ ہو رہا ہے حکومتی سطح پر بھی کرنے کے کام ہیں ہمارے جو تینک ٹینکس ہیں ان کے بھی سوچنے کے یہ کام ہے ہمیں کن معاملات میں آگے بڑھنا ہے اور کن معاملات میں ہمیں اپنی درجی کو پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھا ہے سر کہ پنجاب یونیورسٹی اب پاکستان کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے اور وہ وقت کب آئے گا جب یہ پاکستان کی بھی عالمی سطح پر نمبر ون درستگاہ ہوگی اور باہر کے ممالک نمبر ون دیکھا اس وقت جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہ پاکستان کی تین چار اگر ٹاپ کے یونیورسٹی کے نام لیے جائیں دو تین اسلام آباد میں ہیں اور پنجاب یونیورسٹی ان میں شامل ہے اب عالمی سطح پر کیسے آگیا آئے گی میرا خیال ہے کہ صرف ایک یونیورسٹی پورے ملک سے ہٹکے تو شاید اس طرح سے نہ آ سکے جب پورا ملک ترقی کرے گا ملک کے ساتھ ملک ادارے ترقی کریں گے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ ہم دنیا بھر میں نمبر ون آ جائیں آ جائیں گے جی آ سکتے ہیں بالکل یعنی آنے کا پوٹینشل تو ہوتا ہے آج جو ہاورڈ اور ایم ای ٹی آگے آئے ہوئے ہیں دنیا بھر میں نمبر ون تو انہوں نے کام کیا ہے اور وہ پچھلی کئی صدیوں سے کام کر رہے تو کیا وہ جو کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں پر نہیں ہو رہا نہیں ہو سکتا ہے اس طرح سے پوری طرح سے نہیں ہو رہا ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ وسائل اگر دیے جائیں تو پاکستانی اصلاحیت کے اعتبار سے کسی بھی ملک شہریوں سے کم نہیں ہے بے شک ایسے یہ ہے یہاں پر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں اور سٹوڈنٹ ہیں جو پاکستان کا نام بھی روشن کرے لیکن اور مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر پاکستان میں عالمی سطح پر یہاں دیکھا جائے تو نیجی یونیورسٹیز اور گورنمنٹ یونیورسٹیز کا بہت زیادہ مقابلہ رہتا ہے اور سٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی کہاں پر جائیں کہاں پر نہیں جائیں تو زیادہ تر سٹوڈنٹ کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں گورنمنٹ جانے کی یا نیجی یونیورسٹی دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی پہنگ کپیسٹی کیا ہے اگر سٹوڈنٹ اچھا پے کر سکتا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر پہ زیادہ سالتے ہیں انہیں ملتی ہیں اب دیکھیں آپ پرائیوٹ سیکٹر ائر کنڈیشن کلاس روم دے سکتا ہے سٹوڈنٹ کو جو گورنمنٹ سیکٹر نہیں دے سکتا اس کے پاس وسائل نہیں ہے ہر جگہ پہ آپ ائر کنڈیشن کلاس روم نہیں دے سکتا ہے اس طرح باقی فسیلٹیز ہیں لیکن اگر آپ رینکنگ کی بات کریں تو آپ دیکھیں گی پاکستان کی رینکنگ کی لسٹ کو کہ پبلک سیکٹر آگئے ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کہیں پیچھے ہے پرائیوٹ سیکٹر کی ایک دو یونسٹیز کی مثال دے سکتے ہیں جو رینکنگ میں اپیئر ہوئی ہیں اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہوئی حالانکہ پرائیوٹ سیکٹر میں بہت ساری یونسٹیز بن گئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کی یونسٹیز جو ہیں وہ بہت تھوڑی فیز کے اوپر بیس پچیز ہزار سمیسٹر کی فیز پہ وہ بچے کو پڑھا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر افورڈی بلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے تو پاکستانیوں کے لیے ایک نعمت ہے کہ یہاں پہ پبلک سیکٹر کی کافی ساری یونسٹیز ہیں اور گورنمنٹ اور یونسٹیز بھی بنا رہی ہے میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ ان کو وسائل دیے جائیں پاکستان اور کیا کیا وسائل درکار ہیں اگر بات کی جائے وسائل کی تو دیکھیں اگر پیسہ دیا جائے تو اس سے باقی سارے وسائل خریدے جا سکتے ہیں یہاں بلا لیں ان کو اچھی سیلریز دیں تو یہاں پہ وہ آ کے کام کریں پاکستان کو ترقی دینے میں ہمارا ساتھ دیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں انیورسٹیز کی کتنی کمی ہے اگر پنچاب کی بات کی جائے یا اپنے یہ لہول کی بات کی جائے جتنی ہونی چاہیے انیورسٹیز اتنی نہیں ہیں دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہائر ایڈوکیشن جتنا بھی زیادہ پھیلا دیا جائے اتنا ہی کام ہے یعنی ہائر ایڈوکیشن لیبل پہ پاکستان ابھی کمی کا شکار ہے مجھے اچھا لگا کہ پچھلی گورنمنٹ تھی موجودہ گورنمنٹ ہے یہ دونوں گورنمنٹ اس بات پر ڈیٹرمنٹ ہیں کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے ہر ظلے میں ایک یونسٹی ضرور بنانی ہے یہ اچھی بات ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو وسائل دیے جائیں وہ صرف نام کی یونسٹی نہ ہو ان کو وسائل دیا ہے تاکہ وہ اچھا اگر بات کی جائے پنجاب یونیورسٹیز کی تو وہاں پر ٹیچرز کی سکل اور کوالیفیکیشن کے لیے کیا کیا جاتا ہے کیا کہ اقدامات کیا جاتے ہیں ان کی سکلز کو کس طرح پولش کیا جاتا ہے ہماری یونسٹی کے پاس گورنمنٹ کے علاوہ اپنا فنڈ ہے کہ ہم ٹیچرز کو پوسٹ ڈاک پے اور پی ایڈی کے لیے ملک سے باہر بھی پھیجتے ہیں ملک بھر کے اندر جو ہے وہ کوئی کرنا چاہے پی ایڈی تو اس کی فی ہم افورڈ کرتے ہیں یونسٹی فی دیتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پنجاب یونسٹی کے اندر جو ٹیچر ہیں ان کے لیے ان کے لیے ریگولر بیسز پہ ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ان کے پڑھانے کی سکل بھی ہوتی ہیں ان کے سبجیکٹ کے اوپر بھی ہم کانفرنسز اور ورکشاپز کراتے ہیں اور ہر وقت اس کام کے لیے ہم لوگ لگے رہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ کی جائے اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ ایکوپ کیا جائے بلکل اور سر ایک اور جو چیز ہے جو ہم آپ سے گپتگو میں شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ایچی سی کے ایک نئی پالیسی آئی ہے کہ آپ بی ایس کے بعد ڈائریکٹ پی ایچ ڈی بے داخلہ لے سکتے ہیں آپ اس سے متفق ہیں اس پر کافی کنٹروورسی پائی جاتی ہے بالکل ایسا ہی ہے میں ذاتی طور پر اس سے متفق ہوں اچھا اس کے وجہ یہ ہے کہ جب میں نے پی ای ڈی کی تھی دو اگر چار کی میری پی ای ڈی ہے میں نے تو سولہ سال کے ایجوکیشن کے بعد داخلہ لیا تھا اور میں نے پی ای ڈی ٹھیک تھا کر لی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا یعنی میں نے ایم فل نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو اگر دنیا کو دیکھتے ہوئے اگر پاکستان کی ایچی سی اس طرف لوٹ رہی ہے کہ ہم سولہ سال کے ایجوکیشن چاہے بی ایس کے نام پہ ہو چاہے ایم ایم ایسی کے نام پہ ہو اس کے بعد ڈریکٹ پی ای ڈی کرائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کام سکھانے وہ کام آپ ایم فل کے ذریعے بھی سکھا سکتے ہیں اور پی ای ڈی کے اندر اس کو ڈریکٹ داخلہ دیں اور وہاں بھی کام سکھا دیں تو اگر یہ جو پالیسی جو آئی ہے اس کے تحت کیا ایم فل ختم کر دیا جائے گا یا ایم فل بھی ہوگا ایم فل تقریبا ختم ہی سمجھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم فل میں داخلہ نہیں ہوگا داخلہ پی ای ڈی میں ہوگا لیکن اگر ایک طالب میں ہم دو سال کے بعد یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے پی ای ڈی میں کانٹینیو نہیں کرنا تو اس کو ایم فل کے ڈگری دی جائے گی لیکن ایم فل میں ایڈمیشن نہیں ہوگا اچھا تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بی ایس میں اتنی ریسرچ نہیں کرائی جاتی زیادہ پڑھایا جاتا ہے لیکن ایم فل میں جا کے بچے ریسرچ ورک کر کے لیکن تین سے پانچ سال کی جو پی ای ڈی کی ڈگری ہے اس میں کافی وقت ہوگا کہ ہم سٹوڈنٹ کو ریسرچ سکھا سکیں گے اچھا لیکن جن کو پہلے سے ہی نہیں پتا ریسرچ کے بارے میں ریسرچ ورک کر کے ہی نہیں آئے تو وہ پی ای ڈی میں کیسے اپیر ہو سکتے ہیں دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑھ دیکھیں میں نے جب ماسٹر کیا تھا تو میں نے ماسٹر میں تینسز نہیں کیا تھا میں نے کورس ورک کے ساتھ ماسٹر کیا تھا لیکن پی ای ڈی میں آ کے مجھے کوئی دکت نہیں ہوئی یعنی پی ای ڈی میں ہمارے اسازہ ہمیں کام سکھا دیتے ہیں اور ریسرچ کی طرف لگا دیں تو دو سے تین سال اور تین سے پھر تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے لیتے ہیں پاکستان میں پی ای ڈی کرنے والے تو کافی وقت ہوتا ہے ریسرچ سکھنے کے لیکن جو لوگ بچے ریسرچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن جو بچے ابھی کر رہے ہیں ایم فیل ان کے ساتھ زادتی نہیں ہو جائے گی وہ تو کہیں گے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور جو بچے اب داخلہ لے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ بی ایس سے پی ای ڈی میں چلے جائیں گے اس میں تھوڑا سا نئے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش ہے جتنا کام بچے ایم فیل میں آج کل کر رہے ہیں تقریباً اتنا ہی کام نئی پی ای ڈی کی پالیسی میں شامل کیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی اس وقت بچے کرتے ہیں 30 کریڈٹ آورز کا ایم فیل یہی 30 کریڈٹ آورز اٹھا کے پی ای ڈی کے کورس وقت میں ڈال لیے گئے ہیں تو پی ای ڈی کا جو اپنا کورس وقت تھا 18 کریڈ آورز کا اس کو 48 کر دیا گیا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ بچے کو داخلہ پی ای ڈی میں دیا جائے گا لیکن اسے کام وہ تقریباً سارے ہی لیا جائے گا جو اس وقت وہ ایم فیل میں کر رہا ہے جو ایم فیل میں ہو رہا ہے وہی پی ای ڈی میں ہی جی بالکل وہ شروع میں وہی ہوگا اور اس کے بعد پی ای ڈی لیول کا کام ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں بہت شکریہ سار پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہمارے سار موجود تھے